اسرائیل جوابی کاروائی یہاں پر اس وقت کرنے کے موڈ میں ہے اور لبنان کے ساتھ غازہ میں بھی جو حملے ہیں اس کی خبر یہاں پر سامنے آ رہی ہے لیکن اگر لبنان کے ہم بات کریں تو اسرائیل نے لبنان نے حملے کو تیز کر دیا ہے اور بیتی رات اسرائیل نے بیرود پر یہاں پر کئی جگہوں پر بھمباری کی ہے اگر یہاں کی بات کریں تو یہاں پر لبنان میں اسرائیل کے حملے کی خبر ہے وہ تیز ہوئے ہیں بیتی رات کئی جگہ پر حملے ہوئے ہیں اور دو ہفتے سے بھی کم وقت میں قریب چودہ سو لبنانی جو ہیں وہ ان حملوں میں جانگوا چکے ہیں تو اب لبنان پر جوابی کاروائی جو ہے اسرائیل کے طرف سے کی جا رہی ہے اور یہاں پر جو لڑائی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہے ہیں کچھ تصویریں جو وہاں سے سامنے آ رہی ہیں وہ آپ یہاں پر دیکھئے لبنان پر کس طرح کے حملے جو ہیں اس میں تیزی آئی ہے اسرائیل کے طرف سے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت کم وقت میں قریب بعد دو سفتہ میں ہی لبنان میں چودہ سو لوگ جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں تو ایک طرف حماس کے ساتھ لڑائی اسرائیل کی چل رہی ہے تو اسے طرف لبنان میں بھی حملے جو ہے اس کی طرف سے تیز ہو رہے ہیں اور ایران کے ساتھ تناؤ لگتار بنا ہوا ہے جہاں پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایران پر کس طرح کے جوابی حملہ جو ہے اسرائیل کی طرف سے کیا جاتا ہے جواب دینے کی بات اسرائیل لگتار جو ہے وہ کر رہا ہے اسرائیل ایران کے حملوں کے پاس سے ادھر اتری اسرائیل کے دیر الاسد میں ہزباللہ نے راکرز سے حملہ کیا ہے جس میں تین لوگوں کے غائل ہونے کی خبر ہے پر ہزباللہ کی طرف سے جو حملہ کیا گیا اس میں تین لوگ جو ہے وہ یہاں پر غائل ہوئے ہیں اور حملے میں کئی امارتوں کو یہاں پر نقصان پہنچا ہے تو حزباللہ کی طرف سے لگتار ازرائیل کو جواب دینے کی بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے حالکہ حزباللہ پر شکنجہ جو ہے وہ کسنے کی طرف جو ہے ازرائیل بڑھا ہے حملے وہاں پر تیز ہوئے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا لیبنان میں اور کچھ تصویریں جو حملے کے بعد آئی ہیں وہ آپ دیکھئے یہ دھوان اٹھتا ہوا یہاں پر نظر آ رہا ہے تو حزباللہ کی طرف سے بھی یہاں پر جو ہے وہ حملے جو ہے ازرائیل پر کیے جا رہے ہیں یہ تازہ جانکاری نکل کر آئی ہے جہاں پر ازرائیل کی یہ دیر الاسد جگہ ہے جہاں پر حزباللہ نے راکٹ سے حملہ کیا ہے جس میں تین لوگ اس میں غائل ہوئے ہیں اس کی جانکاری ہاں سے نکل کر آئی ہے